جب بھی میں ان لوگوں کے اگینس جاتی ہوں تو تم اندر سے بدحواس ہو جاتے ہو ہم آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہو مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی میں جانتی ہوں کہ تم اندر یا اندر سلطانہ کے ساتھ ملے ہوئے ہو کیا ہوگیا آپ کو نامو ایسے کیوں کہہ رہی ہو میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم ان لوگوں کے معاملے میں ہمیشہ سے کمزور پڑتے آئے ہو اسی وجہ سے میں اس گھر میں شور بچاتی ہوں یہ سب سلطانہ کی چلاکیاں ہیں کیسی چلاکیاں؟ بہی چھوٹی ممتہ کا ٹراما جو میرے ساتھ ہی چلاکیاں شروع سے کرتی آئی شکر کرو کہ میں نے تمہیں ٹائم پر ہوسٹل بھیج دیا ورنہ یہ چلاکیاں وہ تمہارے ساتھ بھی کرتی جیسے ابھی سارا کے ساتھ مل کر مجھ سے چلاکیاں کرنا چاہ رہی تھی ممہ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا نہیں ہے دائجان نے کبھی بھی میرے کہان نہیں بھیرے آپ کے اخلاق اور اب وہ خود نہیں لگتا کہ اس پار آپ نے زیادہ غصہ کر دیا غلط تو نہیں کہہ رہا تھا نا سفیان اس کی ماں ہے اچھا وہ اس کی ماما ہے تو میں تمہاری کون ہوں؟ کیئے ٹیکر؟ آپ بھی میری ماما ہی ہیں سالان میں نے اپنی پوری زندگی تم پر خرچ کر دی لیکن تمہارے دل میں اپنی محبت نہ جگا سکیں مہچو آپ میرے لئے ہے وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا اگر ایسی بات ہے تو پھر میرے فیصلے پر میرے ساتھ کھڑے رہو ماما آپ نے جو تائجان پر ہاتھ اٹھایا نا اس بات میں مجھے بچین کرتی سلا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ایسے تھپڑ وہ پہلے بھی کھا چکی ہے اور اگر دوبارہ سے سلطانہ نے میرے سامنے آ کر میرا مقابلہ کرنا چاہا نا تو وہ دوبارہ مار کھائے گی اور تم دیکھتے نہیں ہوں ہم ان کا کتنا خیال کرتے ہیں پانی کی طرح پیسہ بہت تو پسے میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اب تم مجھے بتاؤ تم کیا ان کا خیال نہیں رکھتے ہو رکھتا ہوں سوفیان جو پیسے یہاں اٹھاتا ہے تمہیں لگتا ہے اس کے خرچے کئی اور سے پورے ہوتے ہیں نہیں ہو سکتا سلطانہ کتنا بیمار ہوئی ہے سوفیان کا دوبارہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا میں نے پرائیوٹ ہاسپیٹل میں سارا علاج کروا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ ایکسپینس کون اٹھا رہا ہے غصے میں اگر اس پہ ہاتھ اٹھا دیا تو کیا ہوا اور ویسے بھی خاندانوں میں بہت بڑی بڑی باتیں گھو جاتی ہیں تو پھلیس آلال نہ خود کو گلٹی فیل کراؤں نہ مجھے ٹھیک ہے ماما اب ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن سوفیان نے جس لہجے میں یہ بات بولی ہے نا وہ اس پہ عمل ضرور کرے گا میں بھی دیکھ لوں گی کہ سوفیان میں کتنا دم خم ہے دیکھئے یارے من جمعہ سے اتوار رات ساتھ بجے صرف پرین انٹرٹیئنمنٹ پر